امیر احل سنت سگریٹ کی عادت کیسے چھوٹے کچھ اشارت فرما دیں اللہ اللہ سگریٹ کے نقصانت بہت ہیں اور یہاں تک کہ سگریٹ کی ڈی بیا پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے تو یوں اپنے آپ کو ڈرائیں سگریٹ سے سگریٹ کے تنباکوں کی اگر بدبو ہے بدبودار تنباکو ہے اس میں موں میں بدبو عام طور پر ہو جاتی سگریٹ سے تو مسجد میں داخل ہونا بھی گناہ ہے اگر موں میں بدبو ہے تو جانے کہ کیسا یہ محروم شخص ہے سگریٹ کا حدی کہ مسجد تک میں جا نہیں سکتا اب جائے گا تو خیر اس کو کوئی روکے گا نہیں لیکن اگر موں میں بدبو کے حالت میں جا رہا ہے گناہ گار ہو رہا ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اگر لوگ ہیں تو تو اس کے لئے مطلب ہے کہ موں اچھی طرح صاف کر کے مسجد میں جائے بدبود چیک کر لے کہ نہیں ہے وہ نمازیں پڑھیں اور ہر نماز کے بعد یا کریموں یا کریموں یا کریموں کی ایک تسبیح پڑھیں اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ کریم اس بری عافت سے نجات بخشے اللہ کریم آپ کی اس عادت سے آپ کو نجات دے کسی بھی عادت کو نکالنے کے لیے کسی کام کی عادت ڈالنے کے لیے سیریس لینا پڑتا ہے سیریس لیں گے نا کہ مجھے کرنا ہے تو یار کرنے والے سیریس لیا تو بلدہ چاند پہ پہنچ گئے اپنے ایک سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے سیریس لیں سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محشمت